موسیقی سپریم کورڈ آف پاکستان سے امید لگائے بیٹھی تھی کہ سیاسی بہران حل ہو جائے گا مگر منقسم عدلیہ نے عوام کی امیدوں کے اوپر بھی ایسا بظاہی لگ رہا ہے کہ پانی پھیر دیا ہے حفاظ کی اہلیت کی جانچ کا سو موٹو چیف چسٹس آف پاکستان کے اختیارات کے اوپر بھی بجلی بن کر گرا ہے سیاسی جماعتیں ہوں یا پھر ادارے ہوں وہ اپنے ایک ایک پاؤ گوشت کے لیے اونٹ کو تو زیبا کروا رہے ہیں مگر نظام کو جو لا خطرات ہیں وہ کیا ہیں کیا ان کا بھی حل ہوگا صدیباب ہوگا آمیر مطین صاحب سے آج پروگرام مقابل میں ہم اسی معاملے پر بات کریں گے آمیر صاحب بڑا سادہ سا سوال ہے بہران بھی ہے پیچیدگی بھی ہے سختیاں بھی ہے وہ کہا جاتا ہے کہ کئی بار آپ جو ہاتھوں سے گرے لگاتے وہ دانتوں سے کھولنی پڑتی مجھے لگتا ہے یہ ایسی گرے ہیں جو دانتوں سے بھی نہیں کھولیں گی یہ آج ان دنوں میں سے ایک دن ہے جب یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ انسان کہا کہاں سے شروع کرے اور کہاں ختم کرے کہ اتنی افراد تفریح ہے کہ اس حد لوگ جو سب سے اہم ترین ایشو ہے کہ آٹے کی لائنوں میں لگ کے جگڑوں کی ویسے ان کی مر رہی ہیں مر رہی ہیں مر رہی ہیں مگر تمام ہی اداروں میں کوئی ادارہ رہ نہیں گیا جہاں پہ ایک جنگ جا رہی ہے بخائدہ اتنے محاذ ہیں اور سب جگہ جنگ جا رہی ہے اور بڑی متضاد قسم کی جنگیں ہیں ایک طرف الیکشن کیمپین ہو رہی ہے آج نونلی کا جلسہ دہ مریم بی بی نے خطاب کیا اور ساتھ میں الیکشن کو رکوانے کے بھی پورا اتضام کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہوں گے جب تک کہ لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتی یعنی کہ نواز شیف صاحب واپس نہیں آتے امران خان صاحب جیل نہیں ہوتی اور یہ اور تلخی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے دوسرا جو ہے پہلے ہی طرح اس جھٹکے سے ابھی آپ دیکھیں پاکستان کی میرے خل جو تاریخ کے بڑے ترین جو تبدیلیاں ہوتی ہیں قوانین اور آئینی کی ان میں سے ایک بڑی تبدیلی کل نیشل اسمبلی سے پاس ہو گئی کیوں کہ ابھی سینیٹ اور پریزیڈنٹ کی سٹیج رہتی ہے قومی اسمبلی نے اس کو پاس کر دیا ہے تو اس حالت میں وہ ہو رہی ہے جبکہ اپوزیشن جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے وہاں پہ موجود نہیں ہے اور ان کا ایک میمبر محسن لغاری صاحب وہ غلطی سے آگئے ہیں ان کو بھی کوئی زیادہ لفٹ نہیں کرائی زیادہ بولنے کا موقع نہیں لیا گیا اور وہ تمام لوگ سڑکوں پہ ہیں کوئی بھاگا ہے کوئی جیل میں ہے کوئی زمانتیں کروا رہا ہے کوئی سب پہ وہ ایک قسم کا یہ سٹر ایسے موقع پہ اس طرح کے قانون جو آئین کے جو بنائی جاتے ہیں تبدیلیاں کی جاتی ہیں ترامیم کی جاتی ہیں تو اس میں اس کی ایک مضبوطی طب بنتی ہے کہ اس کے اندر ایک اتفاق رائے ہو اور کٹھے مل جڑ کے کیے کیونکہ اس کے سرات سارے اداروں پہ مل پہ عوام پہ اس کا پڑتا ہے بلکل بلکل یہ جو ایشو ہے اس پہ کافی سارے لوگوں کا مختلف آرہات ہی مگر بہت بڑا طبقہ بڑے عرصہ سے یہ کہہ رہا تھا کہ جو سپریم کورٹ کے اندر جو ریفارمز ہیں یعنی سو موٹو میں خاص طور پہ جو ہے جو فیصلہ ہوتا ہے کہ کس چیز ایشو پہ لینا ہے پھر اس کا بینچ کیسے بننا ہے اس کے اوپر کوئی اجتماعی طریقہ کار نکالا جائے بڑے لوگ میرے جیسے لوگ بھی آپ جیسے لوگ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے مگر وہ غلط وقت یہ سوال ضرور اٹھ رہے ہیں کہ اس کی ٹائمنگ کیا ہے کتنی جلدی میں کیا جا رہا ہے اور اس کے مقاصد کیا ہے اس کے مقاصد کیا سیاسی ہیں یا واقعی ریفارم ہیں اب یہ اس سے ہی نہیں نکلے تھے تو آج ایک نیا وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کٹا گول دیا ہے کٹا ہے گے اور گول دیا ہے انہوں نے کہ ایک محسن دعویٹ صاحب نے ترمیم دیا ہے and of all the people محسن دعویٹ صاحب یاد رکھے جن کو یہ جن پہ یہ الزام رہتا ہے کہ جی وہ بڑے انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں اور میرے حال یہ سب سے پرو اسٹیبلشمنٹ فیوریٹ جو ترمیم تھی انہی کی طرف سے آئی ہے انہی کی طرف سے آئی ہے یہ دیکھیں یہ پتہ نہیں کیا اس سے مطلب ہو سکتا ہے مگر وہ ترمیم ظاہر ہے آپ پتہ ہیں مگر ناظرین کو پھر دورا دیتے ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک مہینے تک جو ہے جو پرانے از خود نوٹس لیے گئے ہیں ان کو دوبارہ ان کے اوپر ریویو کیا جا سکتا ہے of course ججز نے فیصلہ کرنا ہے کہ ریویو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا مگر اس سے یہ امکان اب ہو گیا ہے کہ جو نواز شیف صاحب کی پرمننٹ ہمیشہ کے لیے ناہلی تھی اور جانگی طریقی اور بھی کئی لوگ کے جو cases important تھے وہ ریورس ہو سکتے ہیں پینما بھی ریورس ہو سکتا ہے اور یہ پورا پینڈورا باکس ہے کہ بتا نہیں کون سے آئیں گے تو یہ ایک بالکل نیا پہلو آ گیا ہے دوسرا جو عدالت کے اندر جو چل رہا ہے وہاں پہ ایک مزید تقسیم نظر آ رہی ہے کہ کل جو ہے جسٹس مندوخیل صاحب نے کہا کہ نہیں میرا غلط یہ تشریح کی گئی ہے یہ ہمارا اندرونی معاملہ تھا آج انہوں نے اپنی پیشنی تشریح کی ایک نئی تشریح کر دی کہ نہیں میں نے یہی کہا کہ یہ سات چار کا جو ہے نا چار چار جنس کے حوالے سے چار تین کا فیصلہ ہے چار تین کا فیصلہ ہے ابھی وہ ختم نہیں ہوا تھا یہ چار پانچ لوگوں نے تو کلیرلی اپنا ایک ڈسینٹ شو کر دی بھی ہے کہ دوسرے لوگوں سے ان اشیوز کے اوپر باقی آج ساتھ میں جو آخری جھٹکہ جو لگا ہے اس جھٹکے کے بعد خواہ چوہ صاحب کو بھی میں ملکم کرلوں خواہ چوہ صاحب ہمارے ساتھ پہنچ گئے سب شکریہ آپ کے وقت کے لئے بہت بہت چوہ صاحب شکریہ آج کل آپ موسٹ ویل سوٹ آفٹر لوگوں میں سے ہیں تو ٹائم لینے کا شکریہ میں سی رہی پوائنٹ پہ آتا ہوں کہ یہ پرانی طرح میم جو تھی جو اسمبلی میں کی جا رہی تھی ابھی وہی حضب نہیں ہو رہی تھی تو آج ایک جو نئی طرح میم ایڈ کر دی گئی ہے کہ جناب ایک مہینے کے اندر جو ہے پرانے بھی جتنے بھی از خود نوٹس ہے ان کو ریویو کیا جا سکتا ہے تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں اور اس میں ایک جو ایک اور خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ صرف ون ٹائم کے لیے ہے یعنی جو ہی نواز شریف صاحب کی اپیل فائل ہو جائے گی وہ حق باقیوں کے لیے ختم ہو جائے ایسے ایسے بزرج مہر بیٹھے ہوئے ہیں ایسے ایسے بڑے فرادی یہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنا یہ اپرنٹ فراد کر رہے ہیں کہ ساری لیجسلیشن جو ہے وہ صرف ایک آدمی کے لیے لے کے آگئے ہیں اور پھر یہ توقع کریں گے کہ نہیں عدالتیں اس کو برقرار رکھیں اور عدالتوں کو دن رات گالیاں نکال کے وہ سمجھیں گے کہ اس کے اوپر دباو آ جائے گا اور اس سے ہم جو ہے کہ پرانی ان کی جو سٹیٹ کی ہے وہ آپ کو پتہ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ہی اس طرح سے کرتے ہیں اور اب بھی انہوں نے جو ہے وہ ایکزیکلی وہی پالیسی بنائی ہے جو نائنٹی فائیو سے پی ایم ایل این جس پالیسی پہ چل رہی ہے اور یہ بھی سسٹینبل نہیں ہوگی آپ دیکھیں انہوں نے جو بھی امنمنٹس کی ہیں رات کے دیرے میں آج ابھی آپ دیکھیں تین سینیٹرز کو لینے کے لیے سپیشل جہاز بھیجا کوئٹہ میں ایک سینیٹر نے آنے سے انکار کر دیا پھر اس کی منتیں ترلے کر کے اب اس کو بھی لے کے آئے ہیں ایک طرف ہمارے پاس ہمارے پاس ہمارے پاس یہ آٹے میں لائنے لگی ہوئی ہیں بیڑا لوگوں کا غرق گوا ہوا ایکانومی کا اور دوسری طرف کو اپنا وکیل لانا اور لاہور سے سپیشل جہاز چلا جاتا ہے چونک صاحب ویسے جو یہ ترامیم تھی از خود نوٹس کے حوالے سے یہ کئی سالوں سے بیعث چل رہی تھی اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے میرے سمیت جو کہ مانتا تھا کہ ان کے اوپر بات چیز ضروری ہے شاید اس کے اندر اصلاحات کرنی چاہیں گے مگر یہ ترامیم یہ ترامیم جو آخری جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں اس کے آنے کے ساتھ یہ جو بیچ میں ڈیریکٹ لی کیونکہ اس کے بینیفیشری وہی لوگ ہیں جو یہ قانون بنا رہے ہیں جس طرح کے نیاب کے قوانین میں بھی یہی ایک بہت اہم نکتہ ہے کہ وہ لوگ ترامیم ان لوگوں نے کی جو کہ اس کے بینیفیشری ہیں تو اس سے اس کے دالت کے اندر جو یہ جب کیس سونر لیٹر جائے گا تو کیا آپ کے خیال میں امکان ہو گئے ہیں رد ہونے کے یا پاس ہونے کے نہیں دیکھیں جی بات یہ ہے کہ یہ ایک مینر ہوتا ہے اور ایک اس کا وہ ٹیکسٹ ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ اس کا جو مینر ہے ترامیم نانے کا وہ اتنا بلیٹنٹ ہے کہ یہ کوئی بھی بندہ اس کی حمایت نہیں کر سکتا ایک اس پہ اوپر آپ کی بات برکل ٹھیک ہے ترامیم کی ضرورت بھی ہے اس پہ بحث بھی ہے اور ایک جنرل کنسینسز ہے کہ جوڈیشنی سے مطلق امور جو ہیں ان کے اوپر ترامیم لانی چاہیے بینچ بنانے کے لیے اور سارے کے لیے لیکن جس طریقے سے یہ لے کے آ رہے ہیں وہ اتنا بلیٹنٹ ہے کہ کوئی آدمی اس کو سپورٹ نہیں کر سکتا کہ جب افتار کے وقت میں کیابنٹ کی میٹنگ ہو گئی ترابی کے وقت میں جناب اجلاس پلا کے تاٹھ ستر لوگوں نے ایک ایسی اسمبلی سے جس کا اپوزیشن لیٹر راجہ ریاض ہے اس کو بنا کے انہوں نے جو ہے وہ پار کر دی اب آپ مجھے بتائیے کہ اس کا کیا جو ہے وہ انکرامیم کا کیا سینٹٹی ہے تو بالکل میرے غال میں تو سپریم کورٹ جو ہے چاہے اس کی اوپر پانچ منٹ بروکری بینچ بنے گا یا فل کورٹ بنے گی اس کو جوڈیشری سستین نہیں کرے گی یہ امینمنٹ جو ہیں یہ بیعث اسمبلی کے اندر بھی ہوتی رہی اور سارے ملک میں جو یہ جاری رہی کہ یہ ترامیم کے لیے کیا اینی ترامیم ترامیم ہونی چاہیے تھی یا قانون کے ذریعے کیا جا سکتا ہے یا رولز کے ذریعے کیا جا رہا ہے تو آزل تارڈ صاحب نے انہوں نے تو ٹوٹی وہ بار بار پہلے سے یہ چل رہا ہے ون نائنٹی ون کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سبجکٹو دو کانسٹوشن ان لاؤ کہ اگر لاؤ کے اندر وہ ہے تو سپریم کورٹ میں میک رولز ریگولیٹنگ دا پریکٹیز پروسیجر کہ لاؤ کے اندر شامل لگے وہ اس کے سارے پہ جو ہے یہ ساری ترامیم کر رہے ہیں آپ کا کیا ورجہ ہے اس پہ نیسے میں ایک تو آرٹیکل سفٹی فائیو میں جو جو ریشری ہے وہ فیڈر لسٹ میں ہی شامل نہیں سپریم کورٹ اور پاکستان فیڈر لسٹ کا حصہ نہیں کیونکہ فیڈر لسٹ کا حصہ نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر قانون سازی جو ہے وہ رولز میکن جو ہے وہ فیڈر لگومنٹ کرنے سے یہ سپریم کورٹ نے اپنے رولز جو ہے وہ خود بنانے اور اگر اس کے لئے ترمیم ہونے کرنی پڑے گی آرٹیکل فیفٹی فیڈر لگومنٹ نہیں یہ تو پارلیمنٹ کرنے جا رہی ہے نہیں فیڈر لگومنٹ کی منظوری سے یہاں پہ آئی ہے فیڈر لگومنٹ نے اس کو جو ہے وہ لیجسلیشن کا پروو کیا لیکن یہ جو لاؤ ہے اب یہ سپریم کورٹ نے اس کا جائزہ لینا ہے کہ یہ اور وان ایٹی فور تری میں آپ دیکھئے کہ یہ تو جو نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی ہے وہ تو آرٹیکل وان ایٹی فور تری میں ہوئی ہے اب اس کو ریٹرسپیکٹیو آپ کیسے جو ہے وہ تبدیل کریں گے جب تک آپ کے پاس ٹو تھرڈ مجورٹی نہیں ہوگی یہ سارے سوال ہیں جو سپریم کورٹ کے سامنے آئیں گے لیکن پھلال تو ساری کوشش یہ ہے کہ یہ حکومہ اس کو ڈیوائز کر سکے سپریم کورٹ کو جیو جسٹس کو کمزور کریں اور آج جو لائیرز کنمنشن ہوا ہے لاہور میں وہ بڑا ایک حوصلہ افضاء ہے جہاں پہ ہزاروں وکیل کٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان کوششوں کی مضمج کی ہے اور ایک نئی لائیرز مومنش شروع کرنے کا اندیا دیا اس پہ میں یہ ضرور کہوں گا دو چیزیں ایک تو یہ کہ بار کانسلز نے انہوں نے بڑا انڈورز کیا کہ وہ سراہ ہے کہ جناب پارلیمنٹ یہ بڑی اچھے کام کرنے جا رہی ہے اور بار اسوسییشن خاص طور پہ لائیرز انہوں نے اس کے اوپر پڑے اس کے خلاف ریزولیشن دیئے مگر انہوں نے ان اصلاحات کی خلاف بات نہیں کی کہ یہ نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ چیف جسٹس پہ زور ڈالا ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے یہ معاملہ تیہ کیے جائیں کہ یہ منقسم جو ججز ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑائی پبلک ہو رہی ہے اس کو رکا جائیں بہت ظاہر ہے سپریم کورٹ کا ایک معاملہ ہے اور وہ سپریم کورٹ میں آپس میں بیٹھ کے دیکھنا ہے کہ کیسے وہ اس کو سالو کر سکیں گے کیونکہ اس کے نظیر میں ادارہ تو کمزور ہو رہا ہے اور ادارہ جو ہے وہ جتنا کمزور ہو رہا ہے اس سے یہ سارے جو اپنا ہیں حکومت والے اسی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی کو مزید تقسیم کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے کہ پاسستان کے لئے بہت کل اچھا نہیں اور یہ سپریم کورٹ کو دیکھنا ہے کہ وہ بطور ادارہ کیسے وہ موثر ہو سکتا چوری صاحب اب یہ ظاہر ہے نیشن سنڈی سے یہ سینڈ میں جائے گا سینڈ میں بحث ہوگی اس کے پاس ہوگا دیکھتے ہیں کیسے پاس ہوتا یا نہیں ہوتا بہرحال اگر پاس ہو جاتا ہے تو پھر یہ سندسہ کے بعد جائے گا جو اپنا وقت لیں گے اور پھر شاید اس کو اپوز کر دیں پھر یہ واپس آئے گا جنڈ آنس کے اندر لے کے آئیں گے اور پھر یہ صدر صاحب کے بعد جائے گا تو یہ اس میں جتنا ٹائم فریم لگ جائے گا اگر دالت سے یہ فیصلہ ایک دو دن میں آ جاتا ہے کہ الیکشن ٹائم پہ نوے دن کے ہی انہیں چاہیے ہیں تیس اپریل کو ہی کروائے جائیں تو یہ تو قانون جب تک پاس اگر ہو بھی گیا تو یہ الیکشن تو ہو چکے ہوں گے جی بالکل ابھی اس میں ٹائم لگ جائے گا اس میں کامل کام جو ہے وہ اگلے میرا خلاہ مہینہ ڈیٹ تو نہیں نہیں کیا لوگ کو پاس ہوتے ہوتے بھی اور جتنی انہوں نے جلدی کی ہے وہاں پہ بلا کے سپیشل جارج بیس کے لوگوں کو بلانا اور پھر کرنا یہ وہ یہ ذرا فیو ٹائل ایکسرچائز ہے اس طرح کے قوانین کبھی بھی سٹے نہیں کرتے اور جہاں تک یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کل میرا خلاہ کیس تو کانکلوڈ ہو جائے گا آج جو چیز مستر صاحب نے عملی طور پر تو کیس ختم ہو گیا آپ تو صرف انہوں نے فیصلہ ہی دینا اٹرونی جنرل کی آخری بات سو آپ سمجھتے ہیں کل دپیر تک یہ شام تک یہ فیصلہ آ جائے گا آج جو چیز مستر صاحب نے تو یہ اندیا دیا ہے کالرون نے سیکٹری ڈیفنس کو بھی اور سیکٹری پائننس کو بھی کلا ہے اور ان کو کہا ہے کہ آپ کیسے جو ہے یہ انشور کریں گے یہ آگے آگے اتنا کیاوس چل رہا تھا بیچ میں آج یہ تین ججوں کا فیصلہ جس میں فائد جیسر صاحب بھی شامل تھے ٹو ون کے اکثریت کے ساتھ وہ ایک فیصلہ آگیا ہے کہ جناب یہ سو موطو کا اختیار چیف جسٹس کے اوپر کوئی بھی جو اس سکت بھی جاری ہیں یعنی کہ یہ جو موجودہ کیس یہ تو خیر آپ بھی اس وقت تو بانیٹی فور پہ نہیں ہے تو سپریم کورٹ جب تک کاری نہیں سکتی جب تک یہ قانونی صحیح کا ہو جاتا نہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو پہلے ہی ایک پہلی بات بینچ فیصلہ ہے جس میں یہ کہے چکے ہیں کہ نہیں کہ سبتم کورٹ کے جسٹس کا یہ ہزار ہے تو وہ فائزی صاحب نے میں کہا لیا وہ فیصلہ پہلے جو ہے وہ دیکھا نہیں اور تین جسز کا جو فیصلہ آگیا ظاہر ہے وہ ویسے ہی جو ہے وہ فنکٹس افشش ہو جائے گا وہ جو ہے وہ اس کو وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکیں گے اور اب تک قاضی فائزی صاحب نے ویسے بھی جتنے فیصلے دیئے ہیں وہ اسی لیے جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکے کہ وہ اس میں law وغیرہ جو ہے اس کو کوئی اتنا دیکھ بھال کے نہیں کیا جا اور یہ فیصلہ بھی ویسے ہی ہے پائیو میمبر بینٹس کی موجودکی میں اور ایک فیصلے کی موجودکی میں یہ فیصلہ جو ہے اس کی کوئی امپلیکیشن ہوگی نہیں اور سپریم کورٹ اپنے کام جو ہے وہ جاری رہتے ہیں بیسے اس میں ایک بزدار بات یہ ہے کہ پہلے اتراز یہ تھا کہ کوئی اور کیس چل رہا تھا اور اس پہ سوہ موٹو اس کے ذریعے کر دیا گیا اب ایک حافظ صاحب کے بیس نمبر دینے کے اوپر اضافی نمبر دینے کے اوپر یہ قدمہ چلتا تھا اور اس پہ سوہ موٹو کا فیصلہ آ گیا یہ ایک سائیڈی چو ہے میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پہ ایک مفروضہ چل رہا ہے یہ جو گیم پلین جو نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے ایک تاثر یہ ہے کہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈیسنٹ آ رہی ہے پہلے چار ججز تھے اب تقریبا چھے ججز نے پندرہ میں سے اپنا اظہار کر دیا ہے کہ ان کو بہت سخت چیف جسٹس کے یہ یہ اس جو ان کا سواب دیدی اختیار ہے اس پہ اتراز ہے مگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ زیادہ مخالفت اس اختیار کی ہے مگر وہ یہ سمجھا جا رہا ہے کہ شاید یہ ججز کی تعداد بڑھانے سے بڑا بینچ بننے سے تو یہ نوے دن کا جو فیصلہ ہے اس میں بھی شاید یہ اختلاف ہوگا یہ ظاہر ہے جی یہ تو ان کا اپنا انٹرنل پرابلم ہے لیکن دیکھیں اگر کچھ سپریم کورٹ کا جاج یہ سمجھتا ہے کہ وہ آئین سے بالاتا رہے اور وہ آئین میں دی گئی جو مدت ہے اس کو بھی بڑھا سکتے ہیں اور وہ آئین کی آج مرکنڈے کاٹ جو ہیں جو ہندوستان کے سابق کی جسٹس ہیں ان کو اگر آپ فرائیڈے ٹائمز میں آرٹیکل دیکھیں تو انہوں نے پاکستان کی جو اتھارٹیز ہیں میرا خیال ہے ہمیں اس کے اوپر ایک رونا ہی آ جاتا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں آئین کو فور گرانٹیٹ لیا جاتا ہے اور جس طریقے سے یہ الیکشن ڈلے ہوئے ہیں جس شوز کے پاکستان میں آئین ایک نون سیریس دنسل تھا اور بہت ہی انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے جس کے اوپر میرا خیال ہے حقیقت پہ مبنی ہے اور شرمندہ ہونے کی ضرورت ہے جب تک آپ آئین کو کوئی اہمیت نہیں دیتے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ بلکل احسیت نہیں دیتے تو وہ ملک کو پھر بنانا ریپبلک کی ہوتا ہے اور اسی لیے آج ہماری آج اگر آپ نے الیکشن کمیشنر کے جو وکیل صاحب ہیں آج آج بیش کے ازرچی جسٹس صاحب یوٹیوب کے اوپر اپنے مقدمے لائیو دکھانے کی اجازت دے دیں اور آپ ان کے آرگومنٹ سنتے رو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ فیڈریشن کہہ رہی ہے کہ پاکستان ایک پیلڈ سکیٹ ہے اور ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے کوئی حکومت بھی آرگومنٹ کرتی ہے کل آٹھ دس ملین ڈالر آپ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس دینے کے لیے نہیں ہیں الیکشنوں کے لیے آپ کو کار کانگریشنل ہیرینگز میں یہ آرگومنٹ کیوں ہیں وہ دیں گے نہیں کہ آپ کے پاس ایٹمی آپ طاقت ہیں آپ اترہ بڑے جو ہیں وہ ڈیفنس کے اپنے منصوبے چلا رہے ہیں اور آپ کے پاس دس ملین ڈالر نہیں ہے تو کیا آپ خطرہ نہیں ہے دنیا کی عجیب و غریب قسم کی یہ لوجیک اور یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں پورے ملک انہوں نے بیڑا غرق کٹ دیا ہے چوہر جب یہ اپن لی ابھی بھی یہ فیصلہ تو آنے اور اس بات کا بھی امکان ہو سکتا ہے کہ یہ عدالت یہی فیصلہ دے کہ جناب یہ نوے دن کے اندر ہی ہوں گے بہر یہ اپن لی برملا کہا جا رہا ہے کہ جناب الیکشن تو پھر بھی نہیں ہونے تو اگر پھر بھی یہ نظر آئی تو پھر آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کیا کس کیا کرے گی الیکشن کمیشن ہے یا پرائیم نیسٹر ہے یہ ہوا یہ اٹھارہ سو تین میں مالبری ورسز میڈیسن کا کیس لگا امریکہ میں اس کے اوپر یہ جیڈیشل ریو کا سارا کونسیپٹ جو ہے وہ بیس ہے جسٹس مارشل جو ہیں انہوں نے اس میں بڑے تاریخی الفاظ کہے انہوں نے کہا اٹھارہ جنرل نے کہ آپ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگا انہوں نے کہا اگر فیصلہ دیں اگر آپ کا فیصلہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اور لوگ عوام اتنے اس سے آپ سمجھے کہ وہ ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکتے تو پھر عوام ڈیزر بھی نہیں کرتے کہ وہ آئین کے اندر رہے ہیں رائٹس تو ملتے ہیں جدو جہل سے اگر عوام نے جدو جہل بھی نہیں کرنی رائٹس کے لیے نکلنا ہی نہیں سپریم کورٹ کی ویسنوں کے ان کے نزدیک اہمیت حیثیت ہی نہیں ہے تو پھر پاکستان میں پیپل آف پاکستان ڈونٹ ڈیزر بڑھ لگا پھر ایسے چلیں صحیح ہے ٹھیک ہے فارچہ صاحب آپ کی موجودگی کا مزید فائدہ اٹھاتے ہیں عدالت سے معاملہ سیاست کی طرف بھی لے کر چلتے ہیں پہلے مریم نواز صاحبہ نے ایسی باتیں کی پھر عطا اللہ تعالیت صاحب نے ایک پریس کانفرنس کر دی اس کے بعد پھر مریم نواز صاحبہ نے آج کھڑیاں خاص میں جلسہ عام کیا ایک طرف تو عمران خان صاحب خاتون جج کو وہ دھمکی والا معاملہ ابھی تک بھوگت رہے ہیں باوجود اس کے کہ وہ معافی نامہ اپنا سبمنٹ کرا چکے تھے دوسرے طرف مریم صاحبہ کہتی ہے کہ جو فیصلے ہوتے ہیں وہ صرف وہاں تک محدود نہیں ہوتے بلکہ خاندان ملوث ہوتے ہیں پھر وہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کی سہولت کاری کا اعظام انہوں نے موجودہ چیف چسٹس صاحب کے اوپر لگایا آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے کے اوپر عالی عدلیہ کوئی جلد ہی ایکشن لے گی لینا چاہیے یا پھر خاموش رہنے میں مسئلہ آتا ہے نہیں کیا ضرورت ہے ابھی وقت ہی نہیں ہے یہ چیزیں تو وقت پہ ہوتی ہیں جب برا وقت آتا ہے تو تب سارا پھر کٹھا ہی آ جاتا ہے پس اس وقت کوشش کرتی چاہیے کہ اس وقت پہ بچیں لیکن یہ چونکہ یہ تا تارڑ مریم وغیرہ یہ زندگی کی پلٹیکل ایکسپیڈینس بڑا تھوڑا ہے اور یہ صرف دو دو چار چار جلسوں کے لوگ ہیں خود زندگی میں کبھی کانسلر کا لیکشن نہیں لڑے ہوئے اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں یہ تو جب وقت آئے گا پتہ لگے گا ابھی تو وقت جو ہے وہ تھوڑا دوسری طرف ہے یہ پلٹیکل ہوئے تو وقت ہی نہیں لگتا اور اس وقت پرابلمز آئے میں چونکہ صرف ایسے معاف کیجے گا آپ کی اس بات سے تھوڑا در گیا ہوں یہ جو آپ نے امریکی جاج صاحب کی جو کوٹ کیا ہے کہ یہ ایلٹیمنٹلی عوام کو ہی یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے ایپلیمنٹ کروانا ہوتا ہے دو چیزیں اس میں ایک تو اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کو بھی یہ تاثر ہے کہ یہاں کے ایگزیکٹیو اور بزارت دفاع بزارت فائننس وہ اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے تیار ہیں دوسرا پھر تو یہ انتشار ہے اینارکی ہے کہ اگر عوامی سڑکوں پہ آکے یہ ایپلیمنٹ کروائیں گے تو پھر تو یہ ٹوٹل کی آس ہے لیکن یہ کوشش تو ہمارے عربابِ شدار کی پوری یہی ہے کہ پاکستان ایران بنے یا فرانس بنے اس سے کم پہ یا ہم عرب سپرنگ کی طرف جائیں اس سے کم پہ تو ہم راضی نہیں ہوتے اور تمام ایفٹس جو ہیں کہ معاملہ تائین کے اندر رہیں قانون سے ہوں وہ تو ناکام ہو رہی ہیں آج آپ دیکھیں ساتھویں دن ہے تقریباً آزر مشوانی اغوا ہوا ہے اس کا پتہ ہی نہیں ہے سوشل میڈیا کے بچے اغوا ہوا ہیں ان کا پتہ ہی نہیں دس دس سال کے بچے اٹھا کے جیلوں میں ڈالے ہوئے ہیں اور ایک انارکی تو پاکستان میں پہلے ہی ہے دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو چنگاری ہے یہ کتنی جندی جو ہے وہ آگ پکڑتی ہے اب تو ہم بالکل ایک دہانے پہ ہیں اور بس دعای ہے کہ ہم اس سے پچھیں سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے مارے پروگرام میں کہا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کوئی امکان ہے اس بات کا کہ دونوں پارٹیز مل کے ابھی الیکشن وہ تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور پیچھے آ جائیں آپ تھوڑا سا آگے چلیں آپ نے کہا نہیں آئینی طور پر ہی یہ ممکن نہیں ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے ہیں تو آپ چاہیں بھی تو نہیں روک سکتے جبکہ اسد عمر صاحب نے بھی ہمارے پروگرام میں کہا کہ ہاں یہ اس بات کا امکان ہو سکتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا آگے چلے جائیں اور وہ پیچھے بیٹھیں اتفاق کے رائے سے اگر یہ ہو جائے تو اور بھی مسائل اس کے اندر نگران گورنمنٹ اور بلا 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 تو پھر یہ بات چیت ہو سکتی ہے دیکھیں نا اس کے لئے آئین کی آرٹیکل دو سو چوبیس میں ترمیم کرنی پڑے جو کونسنٹ ہے پلٹیکل پارٹیز کی وہ تو کافی نہیں اور جب تک آئین میں اگر آپ دیکھیں اس میں مسئلہ ہی ہو جائے گا کہ ایک دفعہ آپ نے جس طرح سے وہ کانجو کانجو صاحب نے لکھا ہے کہ آئین کو آپ سیریس ہی کوئی نہیں لیتا پاکستان میں تو اگر آپ اس کو بھی اتنا لان سیریس لیں گے تو پھر اس کے نتیجے میں پاکستان میں آئین میں بہت زیادہ فلیکسبلیٹی جو ہے وہ ہو جائے گی کوئی حکومت آکے ہر حکومت آکے کہے گی کہ نہ ہمارے پاس پیسے ہیں نہ ہم سیکیورٹی دے سکتے ہیں تو اللہ اللہ خیرت اللہ ابھی ہم ہی رہیں گے پھر جو یہ حکومت جو یہ کر رہی ہے لیکن اگر کنسنسز ہو رہے ون ٹائم امنمنٹ ہو جائے کانسٹیوشن میں تو وہ پھر اگرد آبان ویسے وہ آج میں لطیق خوشا صاحب کو سن رہا تھا وہ یہ فرما رہے تھے کہ یہ اس کے لیے آئینی ترمیم ہی ضرورت ہے کیونکہ آرٹیکل وان ایٹی تھری کے اندر آپ کو وان ایٹی تھری فور لگانا پڑتا ہے تو اس کے اندر کوئی پرویزو ہوگا میں اگری کر رہا ہوں ان سے وان ایٹی فور تو خیر وان ایٹی تھری تو سپریم کورٹ کی پاورز ہیں نا آپ کو ٹو 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 میں امنمنٹ کرنے ٹو 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 میں امنمنٹ کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ الیکشن کو آگے لے جائیں یہ ٹو 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 ہم نے سمجھا دے ٹو 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 ہے کیا ٹو 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 کہتا ہے کہ اگر اسمبلی ٹوٹے گی تو نوے دنوں کے اندر الیکشن ہو اور اگر وہ اپنی مدد پوری کرے گی تو ساٹھ دنوں میں الیکشن ہوں آپ نے اس میں امنمنٹ کرنی ہے ون ٹائم کہ آپ اس مدد کو بڑھا سکیں اور اگر آپ اس مدد کو نہیں بڑھاتے تو پھر دیکھیں کسی بھی وقت جو بھی یہ کرے گا وہ آرٹیکل سکس کے تیاد خود کو ایکسپوز کر رہا ہوگا اور یہ جو دونوں چیف منسٹرز ہیں جو نگران یہ کسی بھی وقت جو اگر نوے دنوں سے ایک دن بھی آگے جاتے ہیں تو دونوں کیپنٹس جو آرہے ہیں وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہی ہوں گی آرٹیکل سکس میں اور اعتدار صاحب کا جو بیو ہے اس بارے میں وہ برکل دروہ صحیح ہے بہت شکریہ تینکیو سو مچ فواد چوارج صاحب ابھی ہم آمیر صاحب ایک بریک کی طرف چل رہے ہیں فواد چوارج صاحب کی گفتگور آمیر صاحب کے تذیہ میں تشویش بہت زیادہ نمائی تھی یہ بات درست ہے کہ پاکستان کے اندر ہمارے نظام کو خطرات ابھی لاحق ہیں بلاول پوٹوز عزیزہ صاحب نے بڑی اچھی بات کی انہوں نے کہا جی ملک میں پیدا ہونے والے بہران کا ذمہ دار کون ہے تائین کرنا ہوگا لیکن کیا اس بات کا تائین نہیں کرنا ہوگا کہ کب تک ترامیم اور اصلاحات نظریہ ضرورت کے تحت آتی رہیں گے ایک بریک سے واپس آکے یہیں سے گفتگور آگئے بڑے گی ہمارے ساتھ رہے گئے بریک کے بعد ایک بار پھر سے پریغام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے پاکستان کے حوالے سے اب یدلیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں چوہج صاحب ابھی سچ تھوڑے دیر پہلے ہمارے ساتھ تھے آمیر صاحب وہ انڈیا کے ایک جج صاحب کا حوالہ دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر آئین کو کچھ نہیں سمجھا جاتا اتفاق کرتے ہیں آپ بھی ان کی اس بات سے پاکستان کے اندر آئین کے ساتھ بہت اپتر حال ہے اور ہماری بڑی چیکر ڈسٹری ہے بہت ان کا بھی جو موجودہ بیجیوی کے دور میں جو حال ہے وہ ہمارے سے بھی کافی برائی ہے ان کے فر ایزامپل جو ابھی ریسنٹلی چیف جسٹس صاحب تھے انہوں نے بابری مسجد کا فیصلہ سارے بیجیویے کی حق میں فیصلے دیئے تین چار بڑے فیصلے دیئے جس میں ایک بابری مسجد کا فیصلہ تھا پھر ایک ان کے انٹیئر منسٹر ہیں ان کے اوپر قتل فراڈ کے اس طرح کے الزامات تھے ان کو کلیر کیا پھر انہوں نے ایک جج رکھا ہوا تھا جو سارے اپنی مرضی کے بینچ کے اس کو فیصلے دے جاتے تھے جو بیجیوی کے حق میں بلیٹنڈی کرتے تھا اور اس کے ریٹائرمنٹ کے کچھ عرصے بعد بھی ان کے انگوں کے ٹائمشن لیمنٹ نہیں ہے وہ سینٹ کے میمبر بن گئے تو وہاں بھی جو ہے صدر بن گئے تھے سینٹر بھی بنے اور صدر پاکستان بھی بنے سو یہ ملتا جلتا ہے ہاں ان کا ماضی میں بہت بہتر تھا سپریم کورڈ مگر وہاں بھی یہ ثابت ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی گورنمنٹیں خراب آتی ہیں شخص گندی ہو جاتی ہے پولرائزڈ ہو جاتی ہے بہت زیادہ تو پھر یہ حال ہوتا ہے تو ہمارے ہاں تو کیونکہ مارشلائیں بھی رہیں پھر آپس میں پولرائزیشن بھی رہیں تو ایک وہ تھا مگر ایک سلور لائنگ ضرور ہے کہ یہ ایک اصلاع جو ہونے جا رہی ہے وہ غلط طریقے سے ضرور ہو رہا ہے اس کے مقاصد غلط ہیں مگر یہ اب نظر آ رہا ہے کہ یہ ہو جائیں گی بہت عرصہ ہر کیس میں یہ بیعث رہتی تھی کہ از خود نوٹس لینے کا اختیار یہ جس طریقے سے بے در ایک طریقے سے ساکھتا رہا اور افتخار چوری صاحب استعمال کرتے رہے ہیں بلکل غلط تھا اور یہ اچھی بات یہ کہ یہ ہو گی اور اس میں میں ایک اور کر دوں کہ آج سارے لوگ ہس بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے جو فائز ریجر صاحب کا فیصلہ آیا ہے کہ تین ممبر بینچ نے پانچ ممبر بینچ کو اوبرول کر دیا مگر یہ دیکھیں یہ اس میں ان کا بڑا پن یہ ہے کہ نیکسٹ کچھ ہفتے مہینوں میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو ایک قسم کا وہ ان کی یہ اصول پسندی ہے کہ وہ اس کو اپنے اختیارات کو کم کر رہے ہیں یہ دو تین مہینے میں انہوں نے چیف جسٹس بننا ہے تو اس لئے حاصل میں ان کی ضرور کہیں چیزوں میں ان کی امناکت بھی رہتے ہیں مجھے اس چیز میں ان کی اداد دینی پڑتی ہے کہ وہ خود اپوز کر رہے ہیں یعنی کہ وہ نیکسٹ چیف جسٹس جس نے بننا ہو تو کوئی بھی اپنے اختیار نہیں چھوڑنا چاہتا لیکن وہ ایک بند باندھ رہے ہیں یہ خود تجویز کر رہے ہیں کہ جناب اس اختیار بڑے عرصے سے مہشہ ان کا یہ سٹانس راب ہے کہ یہ اختیار جو ہے یہ اجتماعی اختیار ہونا چاہیے میں نے انڈیا کے حوالے سے آپ سے بات کیا تو انڈیا کی ایک بڑی مشہور فلم تھی ایک دن کا جو وزیراعظم منتا ہے تو ہمارے پشاور گندر ایک دن کا چیف جسٹس بن رہا ہے یہ بھی بڑی ایک کیا کہہ ہیں یہ جو سنیارٹی کا پرنسپل ہے اس کا سب سے مز کا ترین خاکہ یہ خبر ہے کہ جسٹس روح اللہ امین ایک دن کے لئے پشاور آئی کورٹ کے چیز جسٹس بن گئے ہیں کیونکہ صدر مملکت نے نوٹفکیشن بھی جاری کر دیا ہے چیز جسٹس جو تھے کیسے رشید تیس مارچ کو ریٹائر ہو جائیں گے جبکہ روح اللہ امین قتیس مارچ کو ہو رہے ہیں صرف ایک دن بعد ایک سنیارٹی کا پرنسپل فالو کرنا ہے تو یکم اپریل سے مسرد حلالی صاحب پہلی خاتون چیز جسٹس بن جائیں گے یہ جو چیز جسٹس کے اوپر یہ جو حصلات کی بات تو اٹھتی ہے تو یہ سنیارٹی کے پرنسپل کے اوپر بھی بڑی بیعث رہتی ہے کہ جناب فرزامپل ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کا سنیارٹی کا پرنسپل کر دیا آپ نے منا دیا وہ ہے مگر جب ججز آتے ہیں سپریم کورٹ میں اس وقت اب سنیارٹی کا پرنسپل نہیں دیکھتے فرزامپل کئی داروں میں سنیارٹی کا پرنسپل نہیں ہے پبلیٹگل پارٹیز میں نہیں ہے فوج میں نہیں ہے وہ گوک اچھی چیز سمجھ جاتی ہے اگر میرٹ پہ ہوں تو سنیارٹی کا ہے مگر وہ ہی نہیں ہے کہ ایک آدمی جو کہ نہ فٹن ہو رہا ہو تو کوئی میں سمجھتا ہوں کہ نیچے سے آجانا کوئی بری بات نہیں اس پہ بھی اصلاحات کے اندر یہ بحث بھی آجانی چاہیے صحیح اصلاحات کو لے کے بلاول پوٹو زرداری صاحب نے اس کا ایک تو مذہبہ پہلو ہے کہ ایک دن کا چیف جسٹس دوسرا یہ اس کے اندر جو تقلیف دے بات یہ ہے کہ ایک دن کا چیف جسٹس بننے سے چیف جسٹس جو ریٹائر ہوتا ہے اس کی مراد اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ وہ لکھوں کروڑوں میں جو ہے نا صدانہ بل بن جاتا ہے تو یہ جو ایک بزاق بن گیا بھائی بیوروکریٹس نے اپنے جو ریٹائرڈ آئی جیز ریٹائرڈ سیکٹریز ریٹائرڈ پرنسپل سیکٹریز ان کے جو ججز جو ہے ان کے جو مراد ان کو جو ریٹائرمنٹ کے بعد مل دی ہیں وہ اتنی یوچ ہو گئی ہیں اور جو دو دو مہینے تی تیر مہینے کے لیے سیکٹری بنائے جاتے ہیں اور آئی جیز کو بزاقی بنایا ہے ہر دو تین مہینے بعد ایک آئی جی چینج ہو جاتا ہے مگر وہ آئی جی بننے سے ہی صرف اس کی پوسٹ ریٹائرمنٹ جو ہے نا مراد میں بہت عذابہ ہوتا ہے گاڑیاں ملتی ہیں ڈرائیور ملتی ہیں بجلی پانی مفت ہو جاتی ہے سکورٹی گارڈز مل جاتی ہیں بڑا کچھ ملتا ہے صحیح ہے چھے ابھی بلاول بھوٹوز ریزار صاحب کے بعد بڑی جوشیلی تقریر کی ان کے تقریر سنکے لگا امیر صاحب کے پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک نیا زلفکار علی بھوٹو مل رہا ہے جتنی جوشیلی انہوں نے تقریر کی انہوں نے کہا جی کبھی وزیراعظم کو کوئی آمیر تو کبھی کوئی چیف چسٹس اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے ذمہ دار کون ہے بہرانوں کا سوچنا ہوگا ہمیں تو سوچنا تو بہت کچھ ہوگا ہمیں نہیں وہ بلکل جوشیلی تقریر تو وہ تھی اور بلکل وہ تقریر ان کی آگے سے بڑی بہتر بھی ہوگی ہے اردو بھی بہتر ہوگی ہے اس میں اور اچھی بری باتیں تھی اچھی بات جو صحیح باتیں کچھ انہوں نے نے کی ملکل بیپس پارٹی کی ایک سٹرگل جمہوریت کے لیے اور دالتوں کے لیے بہت زیادہ رہی بھی ہے مقابلتاً باقی پارٹیز کے مقابلے میں میشہ زیادہ رہی بھی ہے اور انہوں نے یہ بھی صحیح کہا کہ یہ انیس وی ترمیم جو کروائی گئی تھی چودی افتقار نے زبردستی انگوٹھا گردن پہ رکھ کے کہ جناب نے یہ اختیار جو ہے یہ عدالت چیف جسٹس کا یہ عدالت کے پاس ہی رہے گا یہ ہم اس کے اوپر پارلیمنٹ کی جو کسی قسم کی بھی چیک ہے وہ نہیں رکھیں گے اٹھاری ترمیم میں آپ نے یہ کیا ہے انیس وی ترمیم کریں گے ورنہ میں اس کو ساری ترمیم کو اڑا دوں گا تو وہ اس لیے یہ بلکل وہ کیا مگر ساتھ میں انہوں نے جو بڑا زیادہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ عمران خان کو رگڑا لگایا سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ چار دفعہ بھی کا اب ان کو بند کر دینا چاہیے یہ سیلیکٹڈ کہنا پی ڈی ایم پوری کو بند کر دینا چاہیے کیونکہ ابھی پہلے وہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے تو الحمدللہ اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ اب ان کو جو اپنا گھرپان بھی جانتنا چاہیے ہیں اپنا گھرپان بھی کہا جاتا ہے ان کو تو اب یہ سیلیکٹڈ سیلیکٹڈ نہ کہیں یہ خود بھی اسی پالیسی پہ گانزن ہے صحیح ہے چھیک ہے باقی کچھ بات جو سوال میں نے چودی صاحب کے لیے بھی چھوڑا تھا آپ کے سامنے بھی رکھ دیتی ہوں مریم نواز صاحبہ نے جو گفتگو کی آمیر صاحب وہ غیر اقلاقے بھی تھی نامناسب بھی تھی اور بڑے سخت بھی تھی الفاظ کا چناؤں کچھ زیادہ بہتر نہیں تھا خود کو فیوچر پرائم نیسٹر کی طور پر دیکھنے والی خاتون کے حساب سے نہیں خیر عوامی جلسوں میں آپ کیا کریں جب مزاج ہی سترنگ لوگوں کا ہو گیا ہے تو وہ جوش بیانی میں ہر قسم کا چلتا ہے بنا دیا گیا اور اسی کی ویسے وہ ان کا جو لوگ سنتے بھی ہیں کرسپاں بھی ان کا بن رہا ہے مگر یہ ہے کہ یہ دن با دن ججز کے خلاف نام لے لے کی اور چیف جسٹس سے یہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اسی لئے میں سمعتا ہوں یہ جو باہر اسوسییشنز ہیں جو ریزولوشن آج پاس کی ہیں اور وہ بڑے ہی مصبت ہیں اور وہ بڑے سیریس ہیں اور انہوں نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ وہ دوبارہ اگر کبھی بنتی تھی دوزار ساتھ کے بعد اور اس میں انہوں نے کہا ہے جی آپس میں اس پہ تفرقہ نہیں ہونا چاہیے بار کاؤنسلوں میں اور بارز کے درمیان میں کیونکہ یہ سب کا اس میں قومی مفاد ہے تو یہ ایک بڑی پوزیٹیو چیز ہوئی ہے مگر بھئی یہ ضرور کہوں گا کہ یہاں پہ قدیب سا ایک کارٹنٹکشن یہ ہے کہ آکسفرڈ سے ایچیسنز سے پڑھے ہوئے عمران خان وہ بھی چوٹا کو الفاظ یہ بتاشے اس طرح کا استعمال کرتے ہیں اور کرتے رہتے ہیں اور مریم بی بی کا بھی میں نے ایک دفعہ ٹی وی پہ یہ ذکر کر دیا تھا جوش بیانی میں کہ میں اسی سکول سے پڑھا باؤں محمد مالک صاحب بھی جہاں سے نواز شریف صاحب شباز شریف صاحب اس دور میں خاندان کے سارے بچے وہیں پڑھتے تھے تو وہاں ان کے بچوں ہمارے کلاس فیلو تو ان کے گھروں میں آنا جانا تھا تو ساتھ گھر سے ان کے تو وہ آپس میں یہ نہیں کہتے تھے کہ میاں مراج کے بچے اور میاں شفی کے بچے وہ تدہ ساتھ کوٹیاں تھی تو پانچ نمبر والوں کی لڑائیا چار نمبر والوں سے ہوگی تین نمبر والوں کی دو نمبر والوں سے ہوگی تو وہ بقاعدہ پھر مرد کام پہ چل جاتی تھے اور خواہ تین جو ہے نا جو زبان استعمال کی جاتی تھی جو جو ہے نا جس قسم کی تبرے پڑے جاتے تھے وہ بس ہم بچے تو دیکھتی رہتے تھے کہ جناب یہ کیا ہو کیا رہا ہے تو وہ کئی دفعہ مجھے میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ یہ مریم بی 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 میں وہ ریفلیکٹ ہونا شروع ہو گیا وہ تقریروں میں تو وہ بڑا اس بات کا نون لیگ والوں نے برا بنایا تھا مگر میں کیا کروں میں نے آپ کو بچے میں بتا رہا ہوں تو یہ دونوں کے لئے میں کہہ رہا ہوں امران خان صاحب کبھی بتا رہا ہوں کہ یہ تنظلی ہر طرف ہے سہی ہے اس تنظلی کے کچھ اور بھی گہرائیاں ہیں جو بریک سے واپس آکے میں میں آمیر صاحب سے جانوں گی اسی تقریر سے مطالق اور پاکستان کی سیاست اور اس نظام سے مطالق ہمارے ساتھ رہے بریک کے بعد ایک بار پھر اس پرگیام میں ہم آپ کو خوش آمدیت کہیں گے آمیر صاحب اب اور بھی سوالاتیں مگر یہ جو مفروض ہے جس کے اوپر آپ توجہ دلاتے اور بات کرتے ہیں ڈیسن کے حوالے سے جو نوے روز کا معاملہ ہے کیا اس کے اوپر بھی ہمیں یہ اختلاف دیکھنے میں یا سننے میں یا امپلیکیشنز اس کی کسی طرح پر ہمیں نظر آئیں گے نہیں میں یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کی طرف سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اصلاحات کروا کے جوان ججز کی اگر تعداد سوہو موٹو کی وہ کروا کے بڑھوا لیں گے یا ایک فل بینچ بن جائے گا تو نوے دن کے اوپر شاید فیصلہ ان کے حق میں آ جائے گا میرا خیال ہے یہ ایک مفروضہ کافی آتا کہ اس بات کا مجھے کم امکان نظر آتا ہے کہ یہ غلط ہے وہ ہمیشہ ہمارے ماضی کے اندر ججز میں فیصلے سیاسی بابستگیوں پہ چمک پہ اور اس طرح کے اس پہ دیتے رہی ہیں ابھی بھی ہو سکتا ہے میں سب ہی ججز جو ہوتے ہیں وہ تقریم کے قابل ہوتے ہیں اور ان کی تقریم کرنی بھی چاہیے ایک دکہ پہ الزام بھی ہے مگر میرا خیال ہے جو لوگ ریسنٹ بھی کر رہے ہیں وہ سارے ان میں سے بہت بڑے بڑے قابل جا جائیں اور ان کی بڑی کریئر میں انٹیگریٹی کے حوالے سے رہا ہے تو یہ اصولوں کی بیسٹ بھی ہے اور ان کا اصول جو ہے وہ زیادہ یہ اس کے 183 از خود نوٹس لینا اتنا میس یوز ہوا ہے بینچ بنانا اتنا میس یوز ہوا ہے جس طرح میں نے انڈیا کی مسائل دی مہاں بھی یہ بہت میس چیز ہوا ہے تو یہ ان کا اصولی موقف ہے کافی ساروں کا تو ضروری نہیں ہے کہ یہ ڈیسنٹ کو یہ لیا جا رہا ہے کہ یہ ڈیسنٹ نائنٹی ڈیرز کے گینسٹ بھی ہے انہوں نے جو بھی اپنے جو ڈیسنٹنگ نوٹس دیئے ہیں انہوں نے یہ اس اختیار کو جو چیلنج کیا ہوا ہے کہ یہ غلط طریقے سے ہے بس میں یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ جو از خود نوٹس کا اس میں جو ہے یہ عمر اتیاب اندیال چیر جسٹس صاحب کو اس کو 183 میں لینے کی ضرورت نہیں تھی اتنی پٹیشنیں آئیوی تھی ہائی کورڈ اور ہائی کورڈ میں بھی آئیوی تھی پشابر میں بھی آئیوی تھی ڈیریکٹ بھی آئیوی تھی کہ جناب کیونکہ روز گورنل لیٹ کیے جا رہے تھے پنجاب کے بھی وہاں سے بھی الیکشن کمیشن بھی ڈیلے کر رہا تھا نظر آ رہا تھا ہم آپ ساری دنیا کہہ رہی تھی کہ جناب خدا کے لیے یہ تو نہیں باز آئیں گے تو کیا نوے دن کا انتظار کیا جائے گا ان کو کچھ نہ کچھ لگنا ہے تو یہ سمپلی اگر یہ کر دیتے کہ جناب یہ پٹیشنوں کو لے لیتے تو شاید یہ اتراز نہ ہوتا اس کو 183 لے کے ہی نہ آتے تو شاید یہ والا ڈیسینٹ نہ آتی تو یہ تأثیر کہ جی یہ ڈیسینٹ جو ہے یہ 90 ڈیس کے گینسٹ والی ہے یہ غلط پر فروزہ ہے بالکل بھی ججز دیکھیں گے اس کے اوپر میرا اخبہ سمجھتا ہوں اس وقت کلیر ری لائن یوں کھیجی جا چکی ہوئی ہے پہلے یہ پی ڈی ایم پی ٹی اے کی لڑائی تھی اب یہ جوڈیشری ورسیز اسٹیبلشمنٹ ہو گئی ہے یہ دیکھنا ہے کہ یہاں پہ جوڈیشری سٹینڈ اپ کرتی ہے کہ نہیں کرتی جو مرضی دیفائنس کریں اور جو مرضی آگے سے کوئی کہے اگر وہ کرنا چاہیں ججز اور اتفاق سے کریں اور کٹھے ہوگے کریں یہ والاکہ نہیں جناب ہمیں ایمپلیمنٹ آئین کرنا ہے جو کہ یہ بار کانسل کی طرف سے پریچر آیا ہے تو پھر یہ ایک قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ نیا پاکستان ہوگا اور یہ تھوڑا سا شک پی ڈی ایم کو بھی ہے اگر ان کو یہ یقین ہوتا دعوے وہ بڑے کر رہے ہیں دمکیاں بڑی دے رہے ہیں اگر ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ یہ نوے دن کے اندر الیکشن نہیں ہونے تو یہ کیمپین نہ کر رہے ہوتے یہ مختلف طریقوں سے یہ جو انہوں نے کیمپین الیکشن جاری ہے ان کی گو کے اپنی یہ عمران خان کی بہت زیادہ پوزیشن کر کے جیلوں میں ڈال کے روز چوبیس گھنٹے میں سے اٹھارا گھنٹے جو کوریج بری اچھی وہ عمران خان کی ہے ایک گھنٹے کا ان کا جلسہ ہوتا ہے مریم بی بی کا اٹھارا گھنٹے وہ کہہ دے نہیں ہے عید پیشتے آر چھتے ہوتا تھا گیارہ مینے تاہرہ ایک مینہ ساڑھا وہ ایک گھنٹہ ان کا ہوتا ہے باقی اٹھارا گھنٹے جو ہے جو اپوز بھی کر رہے ہوتے ہیں مران خان کے مطلب نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا بدنامی بھی جو ہے نا وہ سارا ایک سرکل مران خان صاحب کے گرد ہے جاتے جاتے آمیر صاحب ایک آخری سوال ہے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں مجھے یہ بتائیے یہ جو اتنے مسائل کامبار لگایا جا رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے یا کسی خاص مقصد سے توجہ ہٹانے کے لیے اتنے مسائل کامبار سامنے لگا رہا ہے سمپلی وہ جو ہے الیکشن نہیں چاہتے کیونکہ ان کو کبھی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان جیر جائیں گے تو اس پہ وہ میں جو دوراتا ہوں کہ جو بھٹو صاحب کے مطلق زیانے کہا تھا کہ ایک قبر ہے یا یہ جائیں گے یا میں جاؤں گا تو رانہ صاحب نے تو سیدھا فرما بھی دیا ہے کہ ادھر his neck اور my neck باری situation ہے یہاں تو دو صورتے آل ہیں الیکشن سے فرار کہہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے نائلی بھی demand کر رہے ہیں اس لیے ان کو یہ خاص طور پر یہ پہلے عمران خان کے دور میں بھی کافی زیادتیاں ہوئیں کافی رانہ صلو اللہ پر جو کیس تھا ایرون کا بالکل غلط تھا نیب کے اندر جو اب جتنا مرضی establishment پہ ڈال دیں جس طرح موجودہ والے کل کو ڈالیں گے کہ یہ establishment میں کروایا مگر اس دفعہ جو ہو رہا ان کو یہ ڈاریا کہ یہ ہمارے ساتھ پھر ہوگا چھیک اب بہت شکریہ تینگی سومچ عامر صاحب دیکھنے والوں کا بھی شکریہ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سا خیال رکھئے خدا حافظ